اچھا میں نے کیوں کہا جیسے کل رات کو ساروپ میں سننا نا اس کے لئے پھر میرے پاس کوئی آئے تھے کیوں کوئی کوئی بات دل کو ایسی لگ جاتی ہے جو اتنے سمیہ میں سفلتا نہیں ملی ابھی سفلتا جیسے سامنے جو ایک واری اوم شانتی بھون میں بابا نے کہا تھا یہاں کسی بہن نے کہا بابا تنشیوہ کرتے سفلتا نہیں ملتی ہے بابا نے کہا کرتے رہو کرتے رہو سفلتا چھم چھم کر کے آئیں گی سفلتا چھم چھم کر کے آئیں گی تو میرا یہ انبھو ہے ابھی کوئی ایسے سچیدے سے پرشاہ کرے سفلتا چھم چھم کرے چاروں اور گھومتی ہے ابھی یہ بھگوان کے مہا واقع ہے نا سومن یہاں جگہ ہے یہاں بیچ میں آسے جا بیٹھ جاؤ کان جاں پونم کے باجو بیٹھ جاؤ ہاں تو کلم لگیں گا یہ چھم چھم کر کے سمجھا میری بات ابھی یہاں نہیں دھون میں نے سمجھو دھان میں رکھنے والی باتیں ایسی ہو جو گھری گھری اور جگہ میرا دھان نہ جاوے ضرورت نہیں ہے ڈراما ایک کیوریٹ بنا ہوا ہے بابا نے کہا دو بھی دو بھی ایک فیچرس والے نہیں ہو سکتے کٹھی ہم پارے بھی فیچرس چوراسی جن میں چینج ہوں گے اب بھی جو ہمارے فیچرس ہیں فیچر کے لئے بن رہے ہیں فیچر کے لئے ابھی فیچرس ہیں گیان گن شکتیاں سمجھ ہمارے فیچرس کو اچھے بنا رہے ہیں دے لکشمی نان کے بنیان دے نرات بابا کہتے لکشمی نان کو سامنے رکھو من منام بھاو ہے من میرے میں لگاؤ مدھیا جی بھاو ہے سامنے لکشمی نان کو رکھو میرے کو اچھا لگا میرا ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہے ڈاکٹر ہاتھ اٹھاو دیکھو دیکھو یہ آج کیسا سامنے آیا ہے ڈاکٹر پڑھتاو یہ ڈاکٹر ہمارا آج کلاس میں بیٹھا ہے وادوانی بیٹھا ہے بھائی اگر بھینے اور بھائی ابھی میں اگر سناو تو اچھا ہے نہیں سنائیں گے جو میرے پاس ہوں گا اوہ شاندی بھن میں آتی ہوں اور ایک نشہ چر جاتا ہے نیچے کل بھولایا ہے پھر میں کب آئیں گی میں ڈراما پتا نہیں ہے کل کس نے دیکھا تو آج جو کرنا ہو سو کر لو جو ہمارے سے دل کی بھاونا میرے دل کی بھاونا جو ہم سب پریوار کے پڑھتے ہیں وہ بھاونا میری کیا ہے وہ جانتے ہو اور بھی کر کے بتا دوں گی جو بھاونا ہے بتا دیں گی اور میں جو بشواس ہے ہوا ہی پرہ ہو جائیں گا ڈراما بنا ہوا ہے پر ڈراما کہتا ہے بابا کہتا ہے بچے ہی بچے ابھی جو کرنا ہے تو کر لے ڈراما میں ابھی یہ جو سنگ یگ ہے نا یہ جو سمی ہے نا جو کرنا ہے تو کر لے سمی کر لے جو سمی ہے تو سینوسہ کر لے کیسے میں کراتا ہوں نا نہیں تو سارے کلپ میں اگر میں ایک بار بھی نہ ہوں تو کھیل کیسے چلیں گا تو میرا بھی ایک وار آنا سنگم پر بہت اوشک ہے آتا ایک وار ہے سنگم پر ہم تو چوراسی جنموں میں آتے ہیں پر ہم کو آتا ہی ہے مایا جیت بنانے کے لیے اپنا بنا کر کے تو بتاو کوئی آئیں گا نہیں چاہے مت نہیں ہے یا وشواس نہیں ہے سنگم پر شریر کا نام کمار ہے آج ہمارا لوکک جنم دن ہے آج ہمارا لوکک جنم دن مانانے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہم لوکک میں بھی ماناتا نہیں ہے پھر ہم لوکک آنے کے باتے بھی ہم کو بابا نے بولا یہ کلی ہو گئے یہ دکھ کی بنیا اس میں کیا آپ کو کوشی مانانا اس میں ہمارا انٹریسٹ نہیں ہے ابھی دادی جانکی کے پاس میں ویشتوں میں مدوان میں تیرہ سال سے سیوہ کر رہا ہوں اور نینٹی ٹو سے گیاں میں ہوں اور دادی جانکی کے پاس دوہزار ساتھے میں سیوہ کر رہا ہوں تین سال پورا ہو گیا ابھی چوتہ سال چل رہا ہے ایک بار کیا ہوا ہمیشہ دادی جولے میں ناما یہیں رہتی ہے یہاں بٹی چلتے تیچر بینوں کا ہمیشہ یہ آتی ہے وہ دوہزار ساتھ جانواری مینہ سے میں دادی جانکی کی رتوانٹ میں سیوہ کر رہا ہوں دوہزار ساتھ جولے اٹارہ تاریخو دادی آمدہ بارس لندن سے یہاں آرہ تھی مونٹبو میں آمدہ بارس آنکا ڈرائیو کر کے لکے آیا پھر میں نے دادی کو بھی نہیں بولا نانسہ بین کو بھی نہیں بولا میرا جنم دین بول کے کہ وہ اندری اندری مینے بابا کو بولا ہم سارا دین دادی انکی ساتھ سنگ میرا ہویا ہم جنم دین منا لیا اس لئے میں کسی کے بولا بھی نہیں کہ ہم لوگ میں بھی مناتے نہیں ہیں اس لئے اندری اندری گوپتر بھی منا لیا اور دوہزار آٹھ میں ہوئی جولے اٹارہ کو دادی جولے اٹارہ کو دادی گلوبل آسپرٹنے اڈمیٹ تھا انکا چوٹا ساپریشن ہوا تھا اس لئے اس لئے اس لئے وہ سمینے نہیں باتایا اور دوہزار نو میں بھی دادی لٹس آسپرٹنے وہ بھی دادی کی آسپرٹن میں تھی وہ ہاتھ کی پرابلن تھی اس لئے دادی کی نئے بولا اب یہ دوہزار جس جولے اٹارہ داری کو میرا پاس ایمیل آئیڈی میرا پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارا پاس موبل آگیا اس لئے اس لئے ایمیل اڈرس رکھنے کے جورت نئے پڑا لیکن دادی دو مینے سے دو ویدیش آترہ میں گئی ہے تاب ہم کو کچھ لیٹر لکھنا تھا پرونا بیان کو کیونکہ میں تھوڑا لوکی گر گیا تھا میرے کو آنے میں لیٹ وارا تھا میرے پرونا بیان کو لیٹر لکھنے کے لئے مینے ایک بایی کو بولا لیٹر لکھو انہیں بولا آپ ایمیل بیوزو میرا پاس ایمیل پاس ایمیل پاس نہیں ہے پیر میرا نام سے انہیں ایمیل آدرس کولا وہ ایمیل آدرس ای تا کماربک18 جمال دات کام تا پھر ہنسا بینوں کو بولا اسے اسے میں نے لیتر بو جاؤ پھر ہنسا بینے کیچ کر لیا آپ کیوں آپ کی اوپی اپنے کیوں لیکا میں نے پھولا میرا جنم دیٹو ہو پھر پتہ پڑ گیا جو اٹا راکا ہو گیا اس لئے یہ کافتہ سے وہ بول رہتی میں دادی کو بول کے میں مناؤں گا پھر آج سبح اندر پست میں دادی نے بولایا ہم کو فول بھی دیا اور اچھا چھا مناؤیا پھر دادی نے بولا آپ کھانو بھو بتاؤ تین سال آپ نے پاس رنگ میں رکھا آپ نے کیا پریوٹن لائیا میں دادی کے ساتھ یہی پریوٹن یہی لائیا ہوں جیسا ہم نینٹی ٹو سے میں جان میں چل رہا ہوں میں یہاں نینٹی سوان سے یہاں مدبن میں سیوہ کر رہا ہوں جو نینٹی ٹو سے نینٹی سوان تک ہمارا جو چہ سال کا جو ہمارا وہاں جو رہ مدبن کے پہلے اس میں ہمارا جان یوگ جو پرچت چلتا جیسے ہم گاڑی میں پسٹ گیر لگا کے جو چلا رہا ایسے تھا جب نینٹی سوان سے ہم لوگ جو یہاں آیا ہوں جب گاڑی سکین گیر تھرڈ گیر میں جا رہا ہوں جو دو جا ساتھ میں جب دادی کے پاس آیا ہوں ترسے گاڑی دو جا ساتھ میں ترڈ گیر ہوا دو جا رہا ٹو میں پورت گیر دو جا نینٹی میں تاپ گیر میں پورشاگ چلتا اور دادی نے اور پوچھا بھائی کس کیا آپ کے اندر کیا پریوتن لائیا میرے کو ہم تو ہمیشہ مورلی سنتے ہیں رگلال بابا نے بہت نیام بنی ہوئی ہے ہمارتویلا مورلی کلاس اور شام کا یوگ اور آتری کلاس یہ تو اپنا نیام بانی ہوئی ہے دوسرا ہمارا جو سیوہ کے جیسٹ دیپارٹمنٹ ہم سیوہ کر رہا ہے وہ ساتھیوں کے سام سرال سباؤ سے کرنا چاہیے یہ چیٹو پیٹ نئی رہنا چاہیے اور پورا ہمارا براون پریوار میں سب کو دوائی دے دوائی لینا ویسپا ہم لوگ کاسا ہم اٹینشن ڈرکٹا کا لیکن میرے جو جو ساکار مولی میں جتنا جو اندیکت مولی میں جتنا جو اندیکت مولی میں کہ میرا من میں ہے تو enquanto شاکار مولی میں روج رپیٹ ٹی ہے اس لئے تنا اندرست ایک ام نئی سنتا ابھی دادی جانگی کہ پاس آنے کے بعد جتنا ؟ جتنا اندرسٹ ہے وہ اندرس ساکار مولی میں ہو گیا تھا کیونکہ ہم ساکار مرلی میں ہلکے روپ میں لے لیتا ہوں ہم اور ایک دوسرا بھائی ہم نے دسکشن کیا ساکار مرلی میں اویکتا مرلی میں کیا فرق ہے وہ ایک بھائی نے بولا ہمارا سات میں وہ بھائی جو کیاتان بھائی سیوہ کرتا وہ بولا ساکار مرلی میں ایک سرے جو بار دکھائی دیتا ہے اویکتا مرلی یمارے جو اندر کا سارا پتہ پڑھ جاتا ہے اس لئے جو ایکس رے کے تو کوئی بڑی بات نہیں وہ تا سیمپل پتہ پڑھ جاتا ہے جو ایکتا مرلی یمارے جو اندر کا ایک نرس کے اندر بھی بلاک ہے وہ دیکھائے دے دیتا ہے اس لئے اب پھر پتہ پڑھا بھائی ہم ساکار مرلی میں انٹرس کیسا پیدا کریں کیا ہم کو روز سنتے 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 آتا ہے ہم کیسا پیدا کریں ایک بار دائی جہنکی نے جو کلاس میں کلاس تو کرا تھی ہے اس میں ایک بار دادی نے بولا جو ساکار مرلی میں جو بات روز ریپیٹ ہوتی ہے جو بولتا نا وہ تو پاغل ہے ایسا بولا وہ بھی جاج جسے میں جو بولتی نا اس میں فیس اتنا سیریس تھا وہ تو بلکل پاغل ہے جو بولتا روز بات ریپیٹ ہوتی ہے پھر میرے کو سج کیا بھائی پاغل کیوں بولا امکو تو روز وہی دیکھائے دے پھر اپنی پاس تو ساکار مرلی تو اپنی پاس آت میں نہیں رہتی ہے اب اپنی پاس آت میں کتاب چپی ہوئی ہے ہم کامرہ میں جا کے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے جو فری ٹائم ہے پڑھ سکتا ہے لیکن ساکار مرلی ہم کو اڈوانس ملتی نہیں ہے سوی بیانوں کو ملتی ہیں ہم کو تو ملتی نہیں ہے کئی لائبری میں جا کے پڑھنا پڑھتا ہے نہیں تو کئی ہنگن میں جو لگی رہتی ہے آرام سے اپنی روم میں بیٹھ کے جو کٹیہ میں لیٹے لیٹے پڑھنے ہیں وہ سسٹم تو نہیں ملتا ساکار مرلی ہاں اب ایک تو ملی کتاب تو ہمارا پاس پڑھتا ہے جب جسے ہم کو ٹائم ملتا ہے ساکار مرلی ہاں پھر یہ بھی ایک بائی نمیت بنا ساکار مرلی ہاں ہم کو اڈوانس ملنے کے لئے ہمارا چانس مل گیا پھر میں نے ساکار مرلی بے بھی پہلے کیا کہتا ہے چلو ہم نیم بنی ہوئے کلاس میں جا کے مرلی سوننا لگن اس میں ہمیں ایک گنڈا جو مرلی ہونتا ہے تو چار پیج کے مرلی ہمارا بودھی میں اتنا گستی نہیں کیونہ ہمارا بودھی درو چا جاتا ہے پھر جب ایک بارہ مرلی پڑھتا ہے اس میں ہم کو ابھی مجھا آنا شروع ہو گیا پھر میں نے ساکار مرلی مل رہا ہے اسے ساکار مرلی میں نے اڈوانس پڑھ لیتا مرلی یہاں کلاس آت بے شروع ہوتی ہے ہمارتے میں پڑھ کے ایک بار آتا پھر ایدار سنتا ہوں پھر بات میں ایسا تین چار بار مرلی پڑھتے پڑھتے اب ساکار مرلی بھی یہ انٹرسٹ ہو گیا اور دوسرا ہم لوگ ایکشلی میں تو سوت کا ہوں میدراس کا ہوں بسا بھی ہم شیو کا بھٹتے کیونہ شیو کا مرلی بڑے بڑے رہتی ہے اس لئے جب ہم جان میں آیا شیو پر پہلے ہمارا ریگار ریش پڑھتا اس لئے شیو بابا کا بہت اچھا لگا لیکن برمہ بابا کے اپر اتنا ہمارا ہمارا ریش پڑھتا ریگار ریش پڑھتا لیکن اتنا نہیں تا شیو بابا جیسا لیکن ہمارا دادی جان کی پاس آنے کے بات برمہ بابا سون 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 کے شیو بابا دادی ایسی بولتی ہے کبھی بابا کو بھی شیو بابا سے جیدہ برمہ بابا کا ہیلیٹ کر دیتے کبھی کبھی اس لئے آمونے کیا جتنا شیو بابا کو ہمارا جیدہ بہت اچھا لگا اتنا ہی برمہ بابا کے اوپر دادی نے اس کے پر بابا بٹا دیا ابھی دادی کے سنگ میں آکے یہی آمونے سیکھا ساکار مولی میں بھی انٹرس اچھا ہو گیا ابھی عویقت مولی میں ہو گیا شیو بابا کے اوپر پہلے سی تا ابھی برمہ بابا کے اوپر بھی اچھا ہوئے باونا گو گیا ابھی آج کے مولی میں دادی نے بولا بھائی آپ کا کیا آویکت مولی میں کیا اچھا لگا آج کے جو آویکت مولی میں تو یہی تا آشترات بننے کے لئے جو آٹ بات آئی تھی آٹ پائنٹ ہے وہ جو سنگل کے اوپر بھی جائیں بانی کے اوپر بھی جائیں گھرم کو اوپر بھی جائیں سمبندھ اوپر کے بھی جائیں سمپر کے اوپر بھی جائیں اور سنے کے اوپر بھی جائیں اور سیوہ کے اوپر ہاں سگے ہوگا جو آٹوا بات بائی اچھا ہو گیا ہو گیا کلیے راشتر اتنو میں جو آنا تو بابا اتنا ایسی کہ 71 کا مولی چل رہا ہے اتنا ہمارا سامنے اکتم احنا جیسا ہے اگر راشتر اتنو میں آنا دو یہ آٹوا بات کے اوپر آپ اٹینشن رکھے ویجای پات کرو ویجای پاو راشتر اتنو میں آنگے دوسرا ایسی ایک ہفتہ کے اندر جو اپنا جو ساکار مولی چلی وہ بہت وانڈرفول تھا دو تین بار گا آپ زیادہ باشن کر سکتی ہو نئے تو پردشمی لگا سکتی ہو لیکن آپ یوگ میں بہت کم رہتی ہو اچھا بہت ہوا کمار نے تو بہت اچھے اچھی باتیں سنائی اور لگتا ہے کہ دادی کی آتما اس میں پرویش ہو گئی لیکن ابھی اس کو کر کے کھانا ہے تو ہماری لڑائی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے جو میں نے لکھا ہے وہ اس کو بلیسنگ ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو کیا کرنا ہے تو وہ اس کی دھیان پر رہے ہیں کمار کریں گا کلیان بنیں گا ماہان کرو شکتیوں کا سنمان وہ اچھی طرح سننے اور سب کے بیچ میں میں بول رہی ہوں تاکہ پھر وہ کر کے دکھائیں گا کرو شکتیوں کا سنمان رکھو اپنا شان رہے یہ بھان سدا کرو کا مال کبھی نہیں کرو دھمال رہیں گے مالا مال ہمیشہ کرو گے دان نہ مانگو گے مان رہے یہ دھیان دکھائیں گے دادی کا شان کرو شکتیوں کا سنمان اور پھر میں نے لکھا ہے جنم دن مبارک ابھی یہ بات جو میں نیکسٹ بتانے چاہتی ہوں وہ آپ سب دھیان پر سنیں اور خاص کمار اور میں نے جو لکھا ہے جسے اس کا نام ہے K-U-M-A-R تو K کے اوپر میں نے کیا لکھا ہے K- کرنا ہی ہے یہ سمجھو U- امید رکھتے ہیں آپ میں M- مکھیا نہیں مارنا ہے A- all round بند دکھانا ہے R- رکھتے ہیں یہ آپ میں سمجھا کیا نہیں ہے سمجھا نے جی ابھی واقعے بولا وہ آدھے کمار کی لئے بھی ہے آدھے کمار کی لئے بھی ہے آدھے کمار کی لئے بھی ہے او بھائی دادی کو ڈرائونگ کے لے جاتے ہم بھی لے جاتے ہیں دادی ہاں میرے کو لے جاتے ہیں جو ناں ہوں گی تو کیسے بھی کر میں جاتا ہوں بری اچھی رواران کرتا ہے ہاں بتاو اچھا ہم بہت بھاگیوان ہیں یہ بتا ہو میں نے کوئی کار نہیں ہوتی ہے آپ لوگی بیٹھے ڈرائیو کرنے والے مجھے یہاں کوئی کار نہیں ہے یہ بیکار ہو جائیں گے دادی ایک بار تو آتے جب ہم دادی کو ایک بار تو لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے دادی دنٹھتی ہے اسی لئے ہم خود جا کے اس کے ساتھ چلتے ہیں اگلی بار ہم دادی آئی تب ہی ایک مورننگ ہم اس کو ہلو کرنے گئے تھے دادی نے کہا آج منچسٹر چلیں گے تو ہم نے بلا چلیں گے میرے کو پتا نہیں تھا کہ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر گھر آکے ہم نے ایک کہا دادی کو منچسٹر جانا ہے ہم جائیں گے تو ایک کہا میں بھی چلوں گا پھر پھر ادر ادر سے فون آیا کہ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دادی نے تو بات سے سنکلب کیا کہ جانا ہے منچسٹر تو ہم گئے منچسٹر پھر ادر جو بھی کار یہ کرنا تھا کر کے وی واپس نکلنا تھا تو پونے پانچ پہ جا تھا دادی کو ساڑھے سات بجے کلاس میں پہنچنے آئی تھا تو پتہ نہیں کیسے ہوا بات سات اور اگنتیس منٹ پر گلوبل ہاؤس پہنچ گیا ہے بتا ہے دادی ہاں دادی نے کہا ہمارا جاند ایک بڑھ گیا ٹھیک ہے دادی کے ساتھ ہماری دادی of course head ہے institution کا میرا تو دوست ہے بہت دوستی ہماری ہی اسی ہے دادی کے ساتھ والکا کے ساتھ پہلے ہم بارہ سال پہلے آئے تھے ہم ہاں نہ آرتے دے دادی تو لے کے آئے ایدر پھر ہسٹری ہول میں میرا جنم ہوا دادی پرکاشمینی بھی تھی دادی ہے دادی پرکاشمینی ہاتھ پکڑا ہو میرے کو بٹھا دیا تو ابھی دیکھو کمال بابا کا آگے بڑھ رہا ہے ایسے تو لوگ یوگل ہے ہم وہ بچے بھی ہیں لندن میں بڑا کارا بھار چلا ہو رہا ہے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بیلنس جو باہر رہتے ہیں بیلنس رکھنا بہت اچھا آپ کو انوبو ہے ایک تو خود کے لیے جو پرشاہ کرنا ہے دوسرا جو گھر سنبالنا ہے تیسرا جو بزنس جو لوگک جوب ہے کرنا ہے چوتھا جو رستزار ہے سامن دی ہے اس کو بھی خیال رکھنا ہے اسے میں بہت سکھا ابھی جو لندن میں پہلے جب بھی آئے تھا میں خورا کہ کس کے فاس ٹائم ہے مولی سننے کا ایسے تو ہم صبح پہلے پہلے پہنچ جاتے ہیں ہمارا کلاس میں چھے بجے سرو ہوتا ہے پرسنل ٹوشن ملتے ہیں دو ہوتا ہے تین ہوتا ہے چار ہوتا ہے ایسے کر کے ہم بہت خوش ہیں اور لندن میں برمہ کماریز کا ٹرسٹی بھی ہو جن کی فاؤنڈیشن دادی نے ٹریجر بھی بنایا ہے وہ ادھر گلوبل ہسپیٹل کا بھی ٹرسٹی بھی ہو تو بہت بہت خوش ہوں ہاتے جاتے رہتے ہو تو بہت کہانی ہیں اور تایم انسا تھوڑا ہلکا سنائیں گے ام شاندی یہ میرا سو بھاج ہے کہ میں یہاں ہوں آج مہش بھائی اور ہم دونوں آئے ہیں اور دادی جی کے سنگ ہم ہے بھلے تھوڑے سمیں کے لیے آئے ہیں لیکن یہ تھوڑے سمیں بھی بہت کچھ پائیں گے اور ایک one thing I've learned is if you have a clean and clear heart anything that you aim for you always achieve اور جیسے بابا کہتے ہیں جو بھی آپ کے سنگلپ ہے وہ سدھ ہوتے ہی ہیں اور دادی جی کے ساتھ جو چچچات بھی ہوتے ہیں چچچات میں بھی اتنی اونچی باتیں ہمیں ملیے جو ہم جیون میں دھارا سہج کر سکتے ہیں so our life after meeting baba and dadis and everything has become so beautiful so wonderful that like Mahesh bhai says there is balance in every aspect اور بابا کا بننے کے بار دادی کے سنگ آپ پریوار کے سنگ سب کچھ گیاں ملنے کے اتنا سہج ہے جیسے Mahesh bhai کا balance بھی بہت سہج ہو گیا سارا جیون اتنا سہج ہو گیا اور ایک بات ہے بابا کا خاتھ ہے ہمارے ساتھ سبی کا کوپریشن ہے تو آ کے ہم بڑھے ہیں ہم شانتی ہم شانتی مزا آتا ہے نا نے ایسے چھپے ہوئے بابا کے بچے ایسے نمیت بن کر کے بابا کا نام بالا کر رہے ہیں آج مجھے پتا چلا وارسی میں بہنے اور بھائی جو وارس قوالیٹی ہے ان کی بٹھی چل رہی ہے آشا بہنے کہا تو تم تھوڑا کلاس کرا ہو سوڑا کرایا سارے دس بجے میرے کون دس بھاونہ ہے اگر آپ لوگ وارسی چلے جاتے تو میں نے کہا وارس قوالیٹی بیٹھے وارس تو رہے ہیں نا ابھی یہ وارس قوالیٹی ہے یا وارس ہے ڈرہ پتا کیا سمجھتے ہیں پرمیتی میں رہتے ہوئے وارس قوالیٹی نہیں ہے وارس ہے یہ ایک بابا کو میرے کو ہمیش بابا نے یہ بڑا اچھا میٹھا میٹھا وردان دیا ہے پھر اس میں شور ہو گئی ہوں جیسے بابا نے میرے میں آنکھ رکھی چھوڑا نہیں جیسے بابا کے پاس آئی بابا نے مجھ آتما میں پر آنکھ رکھی ابھی تک نہیں چھوڑتا ہے تو ایک بہن تھی اس نے اپنا آن بھو سنایا تھا یہ جس میں آنکھ رکھتی ہے نا اس کو چھوڑتی نہیں ہے سمجھا میرے بھائی سمجھا نہیں لالی سمجھا جس میں آنکھ رکھتی ہے نا چھوڑتی نہیں ہے آنکھ رکھنے مطلب ہماری شیوانی کہتی ہے تم میرے میں آنکھ رکھیے چھوڑتی نہیں ہو ڈاکٹر سنا کلپ شیوانی نے کیا سنایا اے یہ نہ سنا تو کچھ نہیں سنا یہ بابا کے نصب کلپ پورو والے ہیں اس جنم میں بھی پورو جنم میں بابا کی پاس رہے ہیں بابا کی پالنا لی ہے میں سمجھتی ہوں الکامیش کو بھی ایک دھمبان آتا ہوں گا اس جنم میں ہی بابا کی ہوں گے میں سمجھتی ہوں اس نے سات دن کا کورس بھی نہیں کیا ہے پھر سے میرے سات پلین میں آ گیا یہ کونسی نشانی ہے دونوں کا آپس میں سمند میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی تیری میری کچھ چونچا ہوئی ہوں گی نہیں شیوہ تو جنم سے ہی شروع کر دی ہے جنم تھی تو جو جو بابا نے ابھی ہم کو کہا ہے نا وہ میرے کو اندر سے آتا ہے سب کے لیے ہے پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں جو لیٹسٹ پندرہ اپریل کو بابا نے میں سے دیا میں احمد آباد میں پندرہ یہاں سے گئی تھی سورہ تاریخ گلزہ دادی نے بھیجا میں نے یہاں ریپیٹ کیا ہے پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں تین باتیں بابا نے کہی بچی کو دھل لگی بھی ہے جو کاننا اب کر لے بس پھر میرے کو کہیں سمید جلدی کرنا ٹھہرو جو کاننا بھی کر یعنی ایک گھنٹے کے بعد کیا ہوگا جو آج بولا اگر تھوڑا بھی ہمارا کوئی گلتی ہو جاتی ہے ویرت ہو جاتا ہے جو کمائیکین جماکین وہ کھلاس ہو گئی ذرا بھی ویرت نہ جائے اور اب بھی ایک سیکنڈ بھی ایک سنکلب بھی سفلہ ہو اب اب بھی تو سنا کے لیے ہوں گا اب نہیں تو کب نہیں ساکار میں بابا جب آنند کشو دادا کو لکھواتا تھا بچے گھری گھری لکھتا اب نہیں تو کب نہیں نو آرنے بر گھری گھری کہتا لکھتا تھا کہتا بابا لکھا تھا نہیں ابھی میں کہتا ہوں نو لکھو دوسرا آج جو کل شام کو یہ بات نکلی تھی بابا کی تین باتیں سنائیں گی ٹھہرو پر اب کی بات کرتے ہوں تو کل جو یاد اور یوگ کا سپسٹ ہوا تھا ایک گھٹی میں ابھی آپ بھی اچھی طرح سے سپسٹ رہیں گے نا یاد کی یاترہ ہے یاترہ برا کچھ یاد نہیں عطا اندر سے میں پھلانے جگہ تھی میں نے یہ شوا کی ارے کون کہتا ہے تو بات کر جپ کر زریبی کل کی بات بھی ریپیٹ کیا نا یاد نہیں ہے دماغ میں اور دل میں جیسو من نے بولا میرے کو لگ گئی دماغ میں بہت باتیں ہیں دل میں سمجھتے بھی ہیں دل سے پرشاہ نہیں ہو رہا ہے دماغ میں اٹھ برا وہا ہے باتوں کا ارے باتوں کو چھوڑو تو یاد یاترہ سے بابا کی انتمی پھلے جا رہی ہے کچھ بھی بات میں پھلانے کی بیٹی ہوں ارے چھوڑ نا ہو آسو اچھا وہ لوکک تو مرا کھلا سوا پر اشوری الوکک لائف میں بھی جو ہوا بھاگے والا جو آج بابا نے کبھیاں کل کہا کچھ دیرے سے گلتیاں ہوئی ہے پسچا تاب کر کے اپنے کو ماف کرو میں نہیں کروں گا اتنی جو میں نے کچھ گلتی کی ہے پیچھے بس چطاب کریں گے رونا پڑیں گا ابھی پیچھے جو رونا پڑے پد بھی کم ہو جائے کیوں نہ بھی ایسی اچھی طرح سے جو میری یہ کمیاں کم دوری آیا ساری کھلا زیدہ جو بات میری بھی جو گٹن کس کو یاد نہیں آئی میرے کو تو یاد نہ آئے پر کس کو یاد بھی نہ آئے پڑی وطن آگیا میرے کھلاس کر دیا کاران لے کر کے گلتیاں کی پر اب بھی سمجھا اتنا اندر میں جو ہر بابا کی مولی جب کمار بابا ساکار مولی کہہ رہا تھا میں نے کہا جب تک ساکار مولی کو روز جو بابا سناتا ہے اچھی نہیں بابا سناتا ہے سیم ریپیٹ کرتا ہی نہیں ہے جو ساکار بابا نے کہا تھا بچی گولڈن ورشنس نیوہ ریپیٹ میں نے کہا بابا جو سناتا ہے تب سے بتاؤ نہیں بچی اتنا میرے میٹھے بابا کے مولی کے لیے جس کو اتی پراپتی مولی سے پراپتی ہے اب بھی اب بھی محسوس کر کے وہ کس کی گلتی نہیں دیکھ کس کی اور گلتی دیکھی تو میرے اوپر سر پر بوجا چرا جو کل کس نے لکھا چٹکی دی میرے کو کل یہاں شام کو یوگ میں بیٹھے کہا میں نے سمجھا میرے پر بہت بوجھ تھا ہلکہ ہو گیا آج کس نے لکھا چٹکی کل شام کے یوگ سے بوجھ یوں ہوتا ہے بوجھ یہاں ہوتا ہے یوگ میں بیٹھے ہیں دل کو کچھ ہو رہا ہے دماغ کو کچھ ہو رہا ہے پر سچی دل سے بابا کو اب بھر یاد کرو اب بھر یاد کرو تو اب بھی یاد کیا نا بابا کہیں گے بچے نے میری بات مانی یہ اپنے اوپر مہربانی کرنی ہے رہم کرنا ہے باقی بابا کی اس بینے کی ملیاں میں نہ رہم کرتا ہے نہ کھمیاں کرتا ہے نہ آشی وعد کرتا ہے نہ یہ کرتا ہے دھرا دھری ملیاں ہے جو کرنا ہے بھی کرنا ہے اچھا بھی آتی جو کرنا ہے اب کر لے پر شاہد بھی جو کرنا ہے نہ کر لے اب صبح سے رات تک شیوہ بھی جو سامنے ہے دل سے کرنا ہے کوئی بھانا نہیں دینا ہے وہ بھی جوٹا پریجاد نہیں رہیں گی شیوہ سچی دل سے نہیں کیا نا تو یاد نہیں رہیں گی یاد میں شیوہ ہے یاد میں شیوہ سامنے پری ہے تو شیوہ کرتے یاد رہینا تو بس اگر شیوہ کرتے ہم کہ اور کوئی بات یاد رہینا تو شیوہ کا پھل نہیں ہے یاد کا ہے بل شیوہ کا ہے پھل جب شیوہ میں یاد ہے نا تو پھل اچھا ملتا ہے تو کئی بار میں ہسی میں یعنی ریالگی کہتی ہوں یاد ہم بچوں نے بابا کو کیسے کرنا ہے وہ بابا نے یاد میں رہنا سکھایا ہے بل میں لے پھل آپ کھا رہے ہو اتنی یاد نہیں کر رہے ہو مانیں گے نا یاد بابا نے جو ہم کو مار پیٹ کر کے اچھی طرح سے کوئی با یاد آئی نہ فیل کبھی کوئی مطر سمبندی کو کس نے پتر لکھا نا فیل ابھی تو ٹیلی فون آتے جاتے ہیں سارا دن سال ہم نے لوکے کہ ماں کو پتر نہیں لکھا تھا میں کیوں لکھوں چھالی بھی نہیں آیا تھا بابا نے بولا کے بولا تم کبھی ماں کو پتر لکھا ہے لکھو پتر چندرکان دویں دان پر آیا ہے اس میں لکھا ہے وہ ممان چرکے اوپر جا رہے ہیں وہ میٹیو لوکم رہ گئے وہ تو ہیدر آباد سے ہی بامبے چلی گئی تھی جگہ میں تو تھی وہ تو بیچاری کو پتر پڑھ کے آنکھیں کھولی یہ ممان میں چلے گئے میں نیچے مٹی لوکم رہ گئی دو تین دن پہلے پتر لکھا پھر مجھے کہتا ہے سنشے والے جا رہے ہیں نشے والے یہاں بیٹھی ہو جب کہ مجھے آئے تھا ماں میں کونے بیٹھی ہو چار بجے پوچھا بابا پوچھنے کیوں آئی ہو تو دو تھیلی دو سڈیس کرتا پیجا منت ساری بھی نہیں تھی پہن کے بابے گئی ہوں بابے میں اور کوئی نہیں تھا لوککمہ کے گھر میں بابے سینٹر سے پیدل گئی ہوں دادی کمار کا کوئی کہا آوے ہیں تو اس کو بیس روپے دینا دادی کمار کا کیشر دی تو میں نے پانچ روپے لیا تبھی احمد آباد کی ٹک پانچ روپے تھی احمد آباد میں جین مندر میں بھاشن کیا اتری احمد آباد کچھ نہیں تھا ایک مندر تھا سامنے اس نے پوچھا ماتا جی کچھ آئیے کہ بامبے جانا ہے ٹکے دی بامبے بامبے میں کوئی پانچ روپے دیتا تھا دس روپے دیتا تھا تو لفافے میں چھٹھی ڈال کر بابا کو بھیج دی تھی یہاں بیگری پار تھا کبھی چارہ نام بس کو نہیں دیا ایک آنے کے ٹریام میں دیتی تھی کہاں سے کہاں اتنی تھوڑی سیکھی تھی جو بتا تھا یہاں سے یہاں جانا ہے بس 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 سٹاپ دیکھ لیا ایک آنے کا چار کھیلا ملتا تھا ایلچی کھیلا چھوٹا بگی چھن بیٹھ کے کھا کے پیشیوہ پچھل جاتا تھا بابا نے کہا بچی چھنے بھگری کھا سکتی ہو نہیں کھایا کیوں بتا تھا بھکتی مار میں کہتے تھے لچ من نے بھگری کھائے نہ فیل ہو گیا اب میں نہیں کھائیں گے اتنے میرے میٹھے بابا نے بنا بنا کر اسے کیا بنایا ہے تو اب یہ نہ کریں گے تو کب کر یہ شروع سے لکھ کر کے ایک تو اپنا اب جو کانا اب کر لے اس کا فیدہ بھی بیٹھا ہے کھائے نہ رو گی آیو بڑے بے کھائے ایسے نہیں لٹھی لکھا گھومو کوئی ہاتھ سے پکر کے چلائیں گے نا نا کھائے کھو چلیں گے چل سکتے ہو ابھی بی چلتے چلتے گیت بے جاؤں ڈانس کریں گے کیا بری بات ہے بھائی کیا بری بات ہے تو اتنا اب نہیں تو کب نہیں دوسرا آنند کشو لکھتا تھا یوگ بل سے نہیں ناستاپن ہو رہے ہیں کہ پوترتہ کے یوگ بل سے لکھو بابا لکھا تھا وار وار جگدیس پیچھے پہا ہوا ہے پوترتہ کے یوگ بل سے تو آج رات کو اتنا صبح کو پوترتہ سے یوگ یاد تو ہی ہماری اندر لنگ جو نہیں رہے بنا پوترتہ کے یوگ نہیں ہے ذرا بھی امپیورسن کلپ ہے یوگ نہیں ہے بیچار کرو بیچار نہ کرو پر اندر سے اپنے کو چمارٹ مارے سیدھا کرو اپنے کو میں اپنے کو چمار مارتی ابھی بھی مارتی اپنے کو سیدھا کرنے کے لئے یوگ بل پوترتہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو ایک بابا کے پاس تبھی کچھ شیوہ نہیں تھی احمدہ با سے کوئی سیٹھ آیا تھا سمجھا یہ گرو جی ہے یہ ہے بابا جی مجھے شانتی چاہیے بابا نے کہا شانتی ملیں گی نہیں تیر کو وہ بابا جی شانتی چاہیے تو میں بیٹھی تھی بابا کے بچارہ کہتا شتی چاہیے جب تب پوترتہ نہیں ہے شانتی آنے سکتی پوترتہ جننی ہے شانتی بیٹا ہے شانتی آئیں گی سکھ بھی آئیں گا بچارے نے سمجھا ابھی ہر مولین میں بابا کی ہے پوترتہ ذرا بھی اپوتر کھالایا ذرا کھالایا یوگ نہیں لگیں گا بل نہیں ملیں گا آپ سمجھ گمانے میں ہشار ہے سبھی سبھی بڑا ہشار ہے خالٹو باتوں میں سمجھ گمانے میں ہشار ہے پر اندر سے آتا نہیں ہے سمجھ یہ سفلا کرنے سے پوترتہ تو یہ بھی جب سے بابا نے کہا ہے کوئی پوچھے بھگوان کہاں میرے دل میں ہے کون بیٹھا ہے جو کہے میرے دل میں ہے بھگوان سے پوچھیں تم کہاں رہتے ہو بچوں کے دل میں جب سے یہ بابا نے کہا ہے دادی کو جانے کتنا ماری دل پیر کیا ہوں گا یہ بات بھگوان سے پوچھو تم کہاں رہتے ہو سارے کلب میں کبھی نہیں کہا میں بچوں کے دل میں رہتا ہوں ہاں شاتروں میں گائیں ہیں مابیر کے دل میں رام ہے رام سیتا کے دل میں بھی رام نہیں ہے پھر بھی وہ کھتری کرانے میں تھوڑا یوتکنے والے ہو گئے پر مابیر کے دل میں رام ہے ایسے میں مابیر ہو اب نہ بنے گے کب وہ ہوں گا مابیر وہ ہے جس میں پوترتہ ہے ستیتہ ہے ایمانداری ہے وفاداری ہے ایک دم ایماندار ہے وفادار ہے تو جتنی پوترتہ ستیتہ ستیبھگوان کے مہا واقعہ ہمارے دل کو ایک دم پکلا کر کے لوہے سے سونا تو کیا پارس بنا رہا ہے ایسی ہے بھگوان کی اکاہ کو ہمارے دل میں بیٹھتا ہے ہم کو لوہے سے سونا تو بناتا پر پارس بنا رہا ہے تمہارے سنگ میں کوئی سونا بن جائے میں سونا بنی تو پھر اتنی یاد ہو ذرا بھی اللہ نہ ہو نیوہے ون پرسنٹ بھی نہ ہو پھر ساری بات آتی ہے اب کرنا ہے پہترتہ سے یوگ بل بیچار کرنا میجے کلشتر کے کوئی بہن آئی آج سمجھا ہے یاد اور یوگ فرق ہے کیا فرق ہے پندرہ سار بیس سار پچیس سار تیس سار گیان میں آئے ہیں اب یہ نہیں سمجھا ہے تو کیا سمجھا اچھے ہو بہت میں وہ نہیں کرتی ہوں پر اب بھی آنکھ نہ کھولیں گے تو بیچارے اندوں کی آنکھیں کیسے کھولیں گے ہماری آنکھ ایسی ہو بابا وانے کا آنکھوں میں روانت ایسی ہو چلن میں باب کے چریت رہو جیسے بابا نے کتنا ہلکا کتنا یہ کتنا اچھا دوسرا بات بابا نہیں کہی ایک ہے اب کی بات ہے دوسری ہے چاروں سبجیٹ میں بچی کا دھیان ہے بس سبجیٹ میں بھی ایک ہاں کم ہوئی علب الہی سے یا کئی کرن سے نقصان کس کو ہوں گا پاس شتان نیان سے تو یہ بھی بتا دیتی ہوں جب جا رہی تھی بامبے مجھے پتہ نہیں تھا جو ابھی دادی گلزا کو بتایا تو لوگ کے ماں کے لئے پتھ لکر کے دیا اسٹرطن میں آنے والی جنرک بیٹی دل پاس آ رہی ہے یہ فیفٹی ٹو کی بات ہے مجھے ایک سو آٹھ میں ملہ کا بتا نہیں تو میں آنے والی ہوں تو بھگوان کہے ستیہ کیسے ہو رہا ہے یہ میری کہنے کا بھاو یہ ہے چاروں سب دیکھ میں جان ایکیوریٹ میں آتما میرا بھابا ڈراما گھر جانا ہے چکر کو گھماؤ ٹیٹیکل جان یہ ہے ان سے جوگ لگتا ہے دھانا ہو پی ہے شیوہ کے کارن چکر ٹکر ہے نا کبھی چکر ٹکر میں نہیں آئی ہے نیور نیور سب ہی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے ساتھ شیوہ کا سبند ہوا ہے سمپرک میں آئے ہے شیوہ کے نمت ہے بابا کے بچے ہم وفادار ایماندار ہو کر کے شیوہ میں حاضر رہے ہیں ٹیسرا پر بابا نے کہا میرے کو نہیں ہے آپ سب کو میرے سے بتاتی ہوں اس لئے بتاتی ہوں پہلے بتایا ہے پھر آج وار پھر سے بتاتی ہوں تیسرا کہا آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بتایا ہے تیسرا کیا ہے بچی کے اوپر دیس وزیج کی ذمہ واری ہے پھر نشچنت ہے اچھا ہوا ہی پڑا ہے بچی کیوں نشچنت ہے بھگوانو وہاں سے کوئی فکر نہیں ہے فکر کرنا میرا تو میں نے اندھر سے آج سوچا فکر کون کریں گا جو اس کو فکر نہیں ہے فکر ہے بے فکر رہنے کی باچھائی بے کمپر میں رہنا ہے بے فکر رہنے کی باچھائی بے فکر پاچھا پنا ہے اوکے ہو گیا اوم شانتی